ایف یار اس کی کٹی ہوئی ہے بچی کے جالی تصویر لگائی ہوئی ہے سارا کچھ جالی تیرہ سال کے بچی ہے ہم زجوڑ زجوڑ بولا جا رہا ہے اور میں اگوان نہیں ہوں ہوں سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں اگوان نہیں ہوں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میں نے اپنی مرضی سے جادی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے ہم بات کریں گے ایک لاہور میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق نوہ کورٹ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر بارہ سال پانچوی کلاس کا طالب علم ہے اور وہ اپنے محلے میں ہی کسی باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا اور دو سال سے تقریباً وہاں پر ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے پچھلے ہفتے وہ غائب ہوتا ہے اس کے والدین تھانے میں شکایت درج کرواتے ہیں مقدمہ ہوتا ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ٹیوشن والی باجی نے اس بارہ سال کے مضمل کو وہاں سے اغواہ کیا اغواہ کر کے اس کو جھڑا والا لے کر گئی اور وہاں پر اس کے ساتھ شادی کرنے کے چکروں میں تھی بارال پولیس نے دونوں کو برامت کر لیا اب اس کیس کی تحقیق اور تفشیر جو ہے وہ مزید چل رہی ہے یہ ایک بہت عجیب اور انوکھا سا واقعہ جو ہے لاہور میں پیش آیا ہے اب ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاری ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائی ہے تھوڑی سی اور معلومات مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک لڑکی جس کا نام آرزو عمر تیرہ سال عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے کراچی کے ریلوے کالونی میں رہتی ہے اس لڑکی کو اس کے ہمسائے نے جو ایک شخص تھا جس کی عمر 44 ائرز ہے یعنی کہ 44 سال اس کی عمر ہے اس شخص نے اس لڑکی کو پہلے تو اغواہ کیا اور اغواہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ زبردستی اس کا مذہب چینج کروایا مذہب چینج کروانے کے بعد کوٹ میں جا کر اس کے ساتھ شادی کی 44 سالہ شخص نے ایک تیرہ چودہ سال کی معصوم لڑکی کے ساتھ شادی کی جس شخص نے یہ کام کیا یہ کاروائی کی وہ مسلمان ہے جس کے ساتھ ہوا وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لڑکی بھی کوٹ میں گئی لڑکی نے کوٹ میں بیان دیا کہ میں جو ہے رضا مندی کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں اور رضا مندی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں جب یہ بات لڑکی کے والدین کو پتا چلتی ہے اور وہ کیسے پتا چلتی ہے کہ لڑکی کے والد اور والدہ جو ہے وہ کسی کام سے باہر نکلے ہوتے تو آتے تو ان کی لڑکی گھر پر موجود نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر ڈھونٹے لگی لڑکی کہی پر نہیں ملتی کچھ دنوں بعد پولیس والے ایک نکا نامہ پکڑا کر چلے جاتے ہیں اور ایک ایفیڈیویٹ یعنی حلف نامہ جو ہے وہ پکڑا کر چلے جاتے کہ بھائی آپ کی جو پیٹی ہے انہوں نے مذہب تبدیل کر کے فلانے شخص سے شادی کر لی جب وہ نام پڑتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ علی اظہر اس شخص کا نام ہے جو ان کے ہمسائے میں رہتا ہے جو مسلمان ہے اس شخص نے یہ حرکت اس کے ساتھ کی تھی خیر میڈیا پر یہ بات نہیں چلائی گئی ایک دو نیوز چینلز نے اس بات کو اٹھایا اور اس کے بعد کسی نیوز چینل نے اس خبر کو نہیں چلایا سوشل میڈیا پر بھی کسی یوٹیوبر نے کسی یوٹیوب کے بڑے چینل نے کوئی اتنی حمد نہیں کی کسی نے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے اس لڑکی کا پتہ لے لے ایک ویڈیو ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لڑکی کی والدہ ہے اس کو کمرہ عدالت میں نہیں گھسنے دیا جا رہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ایک دفعہ مل تو چکے اس کے کیا حالات ہیں کیا تاثرات ہیں کیا اس پر بیٹھ رہی ہے تھوڑا سا آپ مناظر دیکھیں تو یہ اس لڑکی کی والدہ عارضو راجہ ان کا نام تھا جس کا نام مذہب تبدیلی کے بعد عارضو فاطمہ رکھ دیا گیا مذہب کی بات پاکستان کے قانون میں شادی کرنے کے لیے ایک خاص لیمت اٹھی ہے سولہ سال یا اٹھارہ سال پہلا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے کہ آپ نے کیسے تیرہ چودہ سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا دوسری بات ہمارے معاشرے میں ہماری اخلاقیات میں ہماری روایات میں کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ پچاس سال چاریس سال پینتالیس سال چلتالیس سال کا بابا تیرہ چودہ پندرہ سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے وہاں پر تھوکا جاتا ہے وہاں پر لانتے بھیج جاتی ہے وہاں پر مضمت کی جاتی ہے وہاں پر لوگ اس بندے کو مو نہیں لگاتے کوئی کھانا نہیں کھاتا اس کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے رکشدار اس کے خلاف اس کے ساتھ تعلق تر کر دیتے ہیں اس کو برا انسان سمجھا جاتا ہے مسئلہ یہاں پر کیا ہے کیوں ہم سب نہیں بول رہے اس چھوٹی سی بچی کے لیے اس کے والدہ کے لیے کیوں کہ لڑکی جو ہے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اگر اس شخص کی بیٹی جو چھوٹالیس سالہ شخص ہے جس کا نام علی عدر ہے اس کی بیٹی تیرہ چودہ سال کی مسلمان سے عیسائی ہو کر کسی عیسائی شخص کے ساتھ شادی کرتی اور اس کی ایج بھی کچھ پندرہ سولہ سال ہوتی تو پھر میں دیکھتا امت مسلمان کا جو جوش ہے جو جذبہ ہے وہ ایمان ہے وہ کیسے جاگتا کیا کچھ کیا جاتا سڑکوں کے اوپر اندازہ کر سکتے آپ لوگ وجہ کیا ہے کہ یہ لڑکی صرف اور صرف کرسچن کرسچن جو ہے مذہب سے تعلق رکھتی ہے عیسائی ہے یہ ابھی سے نہیں ہو رہا یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے بہت سی مثالیں پنجاب میں اس طرح موجود ہیں سندھ کے جو دہاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ کچھ کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ عدالت نے کیسے اجازت دی ایک تیرہ چودہ سال کی لڑکی کا نکاح کروا دیا یہ کیسا قانون ہے یہ کیسا نظام ہے کوئی اس بارے میں کچھ کچھ بھی نہیں کر رہا کوئی بڑا یوٹیوبر سامنے نہیں آ رہا کوئی سوشل میڈیا پر ٹرینڈز نہیں بنایا جا رہے آیاز صادق نے یہ بیان دے دیا وہ بیان زیادہ خطرناک ہے یہ حرکت زیادہ خطرناک ہے فرانس کے خلاف تو ہم سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں ادھر جو یہ ہمارے گھر کے اندر کا معاملہ ہے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ نکاح ہو سکتا آپ کی نظر میں ہندوستان کے لوگ ایون یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں یہ ریپ ہے اور میری نظر میں بھی ایک قسم کا یہ ریپ ہی ہے کہ تیرہ چودہ سال کی لڑکی چورتالیس سال کا شخص مذہب تبدیل کروانا خیر لڑکی نے بھی اپنی ویڈیو جاری کر دی لوگ جو ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں اور میں اگوان نہیں ہوں ہی سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں اگوان نہیں ہوں میں نے اپنی مرضی سے شادی کیے انہوں اور میڈیا والوں نے ہمارا جینا آرام کر کے لکھا پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ لڑکی کی والدہ جو ہے بیچاری در بدر ٹھوکرے کاری اس کا باپ گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے برے حالات ہیں ان لوگوں کے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا حکومت سندھ خموش پڑی ہوئی ہے کراچی کا کوئی بڑا سیاستدان ان کے پاس نہیں گیا کیونکہ مذہبی رہنماؤں کا پریشر ہوتا ہے پاکستان کے اندر جذباتی لوگ کچھ زیادہ ہی ہے امیج خراب ہو جائے گا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا حکومت کے اندر کوئی کمزوری آ جائے گی اپوزیشن کو کوئی ویک پوائنٹ مل جائے گا اپوزیشن یہ کہہ رہی کہ حکومت کو کوئی ویک پوائنٹ مل جائے گا میڈیا کے انکر اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ ان کی ویورشپ ختم ہو جائے گی ویورشپ کے لیے ہی تو سب کچھ آپ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تو ایک ویورشپ کا ہی معاملہ تھا بچی کا معاملہ تھا زینب کی قصور کی جو زینب ہے اس کے لیے تو سب نے آواز اٹھائی تھی کیوں وہ مسلمان کی بیٹی تھی اس کے لیے کوئی آواز کیوں نے اٹھائے گا کیونکہ یہ عیسائی کی بیٹی ہے اور یہ حقیقت ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا باقی آپ لوگ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا آپ کی نظر میں کیا ہے تھوڑا سا میں فیکٹس اور فگرز آپ کو بتا دوں کہ آرزو راجہ ان کا نام ہے کراچی کی ریلوے کالونی میں رہتی ہے اپنے گھر سے غائب ہو جاتی ہے والدین گھر آتے ہیں تو یہ گھر پر موجود نہیں ہوتی جس کے بعد والدین اس کو اردگرد ڈھونڈتے ہیں لیکن نہیں ملتی کچھ دنوں بعد پولیس والے نکاح نامہ دے کے چلے جاتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے نکاح کر لیا علی عزر کے ساتھ جو کہ بالکل آپ کے ہمسائے میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیا اس کی والدہ بتاتی ہے آرزو راجہ کی والدہ یہ ٹوٹل چار بہن ہے اور سب سے چھوٹی بہن یہ ہے کہ یہ ابھی گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھے اس کی گڑیا گھر پر موجود ہے یہ اتنی معصوم ہے دوسرا یہ جو شخص ہے نا جو ابھی نکاح کے نام پر اور کہے گا کہ میں نے تو سنت کیا ہے میں نے تو بہت بڑا کام کیا ہے نا ابھی اس وقت ان کو جو ہے نا سواب یاد آتا ہے ویسے آگے پچھ ان کے حالات آپ دیکھ لو کیا ہوتے اس شخص کے کریکٹر کے بارے میں اس محلے کے لوگوں نے بقاعدہ بتایا ہے ان کو بھی ڈر ہے میڈیا سے خوف آتا ہے کچھ کرسچن ہے کچھ مسلم ہے لیکن خوف تو آتا ہے ان کو دنیا سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ کریکٹر کے لحاظ سے بھی گرا ہوا انسان ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں پر نظر رکھتا تھا ٹوفیا آئس کریم کھلاتا تھا اس عورت کا بھی بیان ہے لیکن آردو راجہ کی جو والدہ ہے اس کا بھی یہی بیان ہے پھر اس کا ڈومیسائل سامنے آتا ہے اس لڑکی کا برد سرٹیفیکٹ سامنے آتا ہے اور بے فارم سامنے آتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے واضح تو کسی دوزار ساتھ کی پیدائش ہے پہلے تیور پر تو یہ قانونان جرم ہے پھر کونسا مذہب کونسا دین اس چیز کے اجازت دیتا ہے اور اگر اس شخص کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا پھر آپ رییکشن دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا کیسے مسلم امہ ایک پیچ پر آتی ان معاملات پر ہم نے ایک پیچ پر ابھی تک تو نہیں آئے آگے کیا ہوتا ہے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور جو آرزو کی والدہ ہے وہ اس وقت بہت برے حالات میں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی اچھی خاصی بدنامی ہو رہی ہے الگ بات ہے کہ ہمارا میڈیا اس چیز کو نہیں دکھا رہا سوشل میڈیا بھی ایون نہیں دکھا رہا لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے اس ایک واقعہ کی وجہ سے جو ابھی تک کسی کے نوٹس میں نہیں آیا آپ کی اس واقعہ سے متعلق کیا رائے ہیں کیا یہ نکاح ہے یا نہیں ہے اور آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کا آپ کو پہلے پتا تھا یا یہاں سے آپ کو پتا چلا کیا آپ سمجھتے ہیں اس واقعہ کے اوپر جس طرح سے میڈیا کورج کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا اس سے زیادہ کورج دینے چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی افسوسناک واقعہ ہے یا کوئی رینڈم سا واقعہ ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات